وَقَذَلْكَ جَعَنَّا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْ كُرُو فِيهَا اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک بستی میں اور ہر ایک جگہ پر کوئی ایک بندہ ہم مجرم بنا دیتے ہیں اور ایک بندہ کی بدبختی ہوتی ہے جو ہر ایک کام میں الٹا کام اس نے کرنا ہوتا ہے لِيَمْ كُرُو پِيَا تاکہ وہ ہیلے کرے ابو جہل ہیں یہ نہیں ہے کہ ہر بستی میں ہر شہر میں ہر جگہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اللہ پاک نے یہ سسٹم تو چلانا ہے بنانا ہے خوشبختی کسی کے ذمہ ہے اور بدبختی کسی کے ذمہ ہے اب یہ ہے کہ ابو جہل لعین اور اس قسم کے سردار جو آپ کے خلاف کر رہی ہیں یہ اللہ کے نظام کے مطابق ان کے خلاف جو ہے ایسا کام ہو رہا ہے ویسے اللہ کا بھی عجیب نظام ہے اپنے تجربے کی اس تفسیر کے اس میں اپنے تجربہ اور ہم دیکھتے ہیں ہر ادارے میں یا ہر شہر میں اور ہر محلے میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے وہ سب کے لئے ٹینشن ہوتا ہے اور ویسے کبھی وہ حقیقی طور پر ہوتا ہے کبھی بیچارہ رگڑا جاتا ہے دونوں طرف سے ہوتا ہے اچھا ہر خاندان میں ایک ماسی ہوتی ہے ہر خاندان میں ایک ماسی ہوتی ہے جو سب کے جادو کرتی ہے وہ بیچارے بھی رگڑی جاتی ہے کہ جب بھی وہ ہمارے پاس آتی ہے کوئی نہ کوئی خاندان میں ایک ہوتی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں جب بھی وہ آتی ہے تو ہمارے بچہ گر جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے اور ہمارے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے یہ ہمارے اوپر جادو کرتی ہے اور ادھر سے کہیں سے لے کے آتی ہے وَقَذَلِكَ جَعَنَّا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ أَقَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْ كُرُو فِيَا یہ جو میں نے مثالیں دیئے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے معاشرے کے چیزوں کے ساتھ کبھی وہ رگڑی جاتی ہیں کبھی حقیقی طور پر ہوتی ہیں موسیقی